الحمد للہ رب العالمین ستائیس رمضان المبالب کی شب یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں ایک غالب امکان بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شب قدر ہے لیلت القدر ہے بارحال اس وقت بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اسی مبارک رات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شب میں اپنی مشیعت کے مطابق ہمیں یہ مملکت خدادات پاکستان عطا فرمائی تھی یہ جو ریکارڈنگ آپ اس وقت ملائدہ فرمارے ہیں اس کے بنیادی مقصد تو تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن کے تحت پاکستان بھر میں جہاں دورہ تجمع قرآن اور خلاصہ مزامین قرآن حکیم کے پروگرامز کا انعقاد ہو رہا ہے ان کے ہمارے شرکا کے سامنے اپنا درد دل اور رجوع اللہ اور توبہ کی دعوت دینا مقصود ہے البتہ اس کا عموم کے اعتبار سے بھی اعتمام ہوگا کہ اس سے استفادہ کیا جا سکے ہمارا آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین ماہ رمضان میں قرآن اتا فرمایا اور اسی ماہ رمضان میں قدر کی رات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو غالب امکان ہے کہ قدر کی رات ہوتی ہے ستائیس شب میں اپنی مشیع سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالی نے خطہ زمین اعتا فرمایا بلا مبالغہ اور بلا شک کو شبہ کہا جا سکتا ہے کہ مملکتیں خدا داد ہے ایک طرف انگریز کی حاکمیت اور دوسری طرف ہندو کی اکثریت اور اس کا جو ہم پر اثر آ سکتا تھا ہم اندیشوں کا شکار تھے اس سب سے اللہ تعالی نے نجات اتا فرمائی اور ہم نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر ہونا کیا چاہیئے تھا اسلام کا نفاذ ہوتا اللہ فرما دے جنہیں زمین میں تمکن اعتا کریں گے اختیار اتا کریں گے نماز قائم کریں گے ذکات دیں گے اور مراد نماز کا پورا نظام ہوگا ذکات کا پورا نظام ہوگا اور نیکی کا حکم دیں گے بدی سے رکیں گے ہمیں اللہ نے قرآنی حکیم اطاف فرمایا جو اپنا نفاذ چاہتا ہے ورنہ اللہ فرماتا مَن لَمْ يَحْكُمِ مَا أَنزَرَ اللَّهَ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ سورہ مائدہ آیت 34 میں ذکر ہے کہ جرک اللہ کے ناصل کرنا کلام کے مطابق فیصل نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں عملا وہ کفر کی روش پر ہیں ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ قیام پاکستان کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ایک سمت متعین ہوئی قرار داد مقاصد انیس سو ننچاس پھر اکتیس علماء چوٹی کی علماء ان کے باعث نکاد متفقون علی کہ یہ لاعمل ہے اگر اس کے مطابق شریعت کا نفاذ ہوتا ہے تو تمام مقاطب فکر کی علماء چوٹی کی علماء نے اتفاق کیا کہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہوگا لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد ہمیں ریورس گیڑ لگا اور شریعت کا نفاذ تو ہماری ترجیحات میں شامل نہ رہا نہ حکمران اور نہیں عمام ان کی کوشش رہی کہ شریعت کے نفاذ کے طرح پیش قدمی کا معاملہ رہے کچھ انفرادی کوششیں بڑی مبارک اپنی جگہ لیکن اجتماعی سطح پر اسلام کے عادلانہ نظام کے قیام کے طرح پیش قدمی نہ کر سکے نوٹ کیجئے گا یہی سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے ملک کے جتنے آج مسائل ہیں ان سب کے مسائل کی جڑ ان سما مسائل کی جڑا بنیادی ہے کہ ہم نے اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا آج ہمارا اجتماعی معاملہ اسلام کی عادلانہ نظام پر عمل تو دور کیے بات ہم تو بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی تہی دامن ہو چکے ہیں کرپشن کا معاملہ جھوٹ کا معاملہ نفاق کی جو علامات ہیں جھوٹ کا معاملہ وعدہ خلافی خیانت گالم گلوچ کا معاملہ انہا لیلہ و انہا الہی راجعون ہمارے کچھ سیاست دانبی اور بعض مذہبی سیاسی رہنماؤں کی گفتگو انسانی اخلاقیات سے بلکل عاری دکھائی دیتی ہے قومی سطح پر ہمارا اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے پچھتر برس کی تاریخ ہمارے سامنے سر پھٹول کا معاملہ ہماری سیاست دانوں کا باہم دست و گرے با رہنے کا معاملہ اور اب جو معاملات ہمارے سامنے ذاتی دشمنی و عنات کا معاملہ دین خطرے میں یعنی پاکستان کی سالمیت خطرے میں دین سے دوری کا معاملہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے لیکن اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر یہ سارا جنگ کا معاملہ اس وقت ہمیں دکھائی دیتا ہے اور یہ دست و گرے با ہونے کا معاملہ اس سے آج ملک کی سالمیت کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں یہ ہماری اجتماعی صورتحال کا معاملہ سیاست دانوں کی حرکتیں آپ دیکھ لیں ملٹری والوں کو حکومت ملی جمہوریت کا نام لینے والوں کو حکومت ملی مگر دین کی طرح پیش رفت کا معاملہ نہیں ہوا سود جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہیں اس کے خاتمے کے بارے میں کوئی شکل ہمیں نظر نہیں آئی کہ سیریسنس کی دکھائی دیتی ہو اللہ ماشاءاللہ اسی طرح معیشت کا بٹا بیٹا ہوا ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب تو لطیفے مشہور ہیں کہ تین سو کو پہلے پیٹرول ٹچ کرے گا یا ڈالر ٹچ کرے گا قسم پرسی کا عالمی ہے کہ حکومتی آداد و شمار بتا رہے ہیں کہ ایک بچہ جو پاکستان میں پیدا ہوگا وہ سوہ دو لاکھ روپے سے زیادہ مقروض پیدا ہوگا ہمیں نام نہات جمہوریت کے بڑے خواب اور حسین خواب دکھائے دیئے اور دکھائے گئے بلکہ کہیئے سیاستدانوں کے پیچھے ان کے ورکز بچارے جانے تک دیتے ہیں اور عوام کی حکومت عوام کے لیے بڑا خوبصورت سلوگن بڑا خوبصورت نعرہ لیکن اس کی کوک سے جنم کیا لیتا ہے وہی سامراجی جو استعمار ہیں اسی کے کٹ پتلی قسم کی افراد ہم پر مسلط ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ کہیں اور سے انسٹرکشنز آتی ہیں ماضی قریب کی بھی مثالیں دیکھ لیں پچھتر برس کی تاریخ دیکھ لیں شریعت کے نفاس کی طرف پیش قدمی دور کی بات اب تو علل اعلان شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کا معاملہ لگتا ہے کہ سامراج کی کٹ پتلی حکمران ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں اور وہ انہی کو رازی رکھنے میں دن رات ایک کیے دیتے ہیں اور وہ بیچارہ جو سیاسی کارکن جو جانے دیتا ہے عوام کی حکومت عوام کے لیے اس بیچارے کو یہ سوال کرنے کا حق بھی نہیں ہے کہ جو پر مسلط ہوئے وہ اس لیے مسلط ہوئے کہ سود کے دھندوں میں مبتلا کریں اور ساہوکاروں سے جو عالمی ساہوکار ان سے قرضوں کے چنگل میں ہمیں گرفتار کر کے ملکی معیشت کا ستیہ ناس کریں اور اس ملک کے اندر خلاف شریعت جو ہے وہ قوانین پاس کیے جائیں یہاں پر خاندان نظام اسٹیک پر آ جائے عورت کو بلکل برہنہ یا نیم برہنہ کر کے پیزنٹ کیا جائے حیاء کا دامن جو ہے وہ تار تار کر دیا جائے ٹرانس جنگڈر کے ایک کے نام پر ہم دنس پرستی کے راستے کو کھولا جائیں آخر یہ سب کچھ کیوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ نام نحات جمہوریت ہم پر مسلط ہے لیکن پیچھے کچھ اور ہے اور یہ عالمی سامراج کی بنیادی طور پر یہ فلسفی ہے کہ جمہوریت کے خوشنما نام پر سامنے کچھ اور ہوتا ہے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے اور آج یہی عالمی سامراج ہے کہ جو اپنی ایجنسیز کے ذریعے اسلاموفوبیہ کے نام پر اسلام کے خلاف رقیق حملے مسلمانوں کے خلاف رقیق حملے اور کچھ دہشتگردی کی کاروائیہ کروا کر ان کو مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے نظام خلافت جو اللہ کا عطا کرتا ہے جو مظلوم کی دادرسی کرتا ہے اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی ملانے کی بات کرتا ہے پاکستان ہم نے اسی مقصد کیلئے لیا تھا خلافت کا نظام یہاں پر قائم ہو قائد آدم کے الفاظ موجود ہیں ان کی زندگی کے آخری الفاظ ریکارڈ پر ان کے ذاتی معالج دکٹر ریاض علی شاہ کے الفاظ موجود ہیں قائد آدم کہتے کہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان رسول اللہ علیہ السلام کا روحانی فیدان ہے اور ہمارا فرد ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں اور اہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں پونسدی ہو گئی پچتر برس سے زیادہ کا معاملہ ہو گیا ہم یہی دیکھ رہے ہیں کبھی ملٹری والے آ جاتے ہیں کبھی جمہوریت کے نام پر کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں پالسیز شاید کچھ اور لوگوں کے ہم پر مسلط ہیں وہ عالمی سامنے راج ہے جس کو خطرہ ہے تو نظام خلافت سے سچی بات یہ ہے کہ ہمارا حل بھی نظام خلافت کے سوا کہیں نہیں ملک ہم نے لیا اسلام کے نام پر تو یہاں اسلام اگر آئے گا تو ملک محفوظ ہوگا اسرائیل بنا دھونز دھمکی بدماشی کی بنیاد پر یہ دھونز دھمکی بدماشی اگر ہٹ جائے اور فرنگ آل یورپ کی اگر پشپنائی اس کو حاصل نہ ہو اسرائیل ٹھہیڑ نہیں سکتا ہم بنے نظریہ کی بنیاد پر ہم بنے کلمے کی بنیاد پر نظریہ مضبوط نہیں کیا ہم نے ہم نے اکتر کا کوڑا ہم پر برستا ہوا دیکھا بنگلہ دیش اینک ہو گیا اگر ہم نے اسلام کے نظام کی طرف پیش قطب نہیں کی ہمارے حالات نہیں سور سکتے مسائل بہت ہیں سیاسی سطح پر معاشی سطح پر معاشرتی سطح پر جڑ و بنیاد کیا ہے جس اسلام کے نام پر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا وہاں ہم نے نظام خلافت کو قائم نہیں کیا ناظر کرام غور فرمائیے گا اللہ تعالی جنجوڑا ہے ہمیں کبھی سیلاو کبھی زلزلوں کے جھٹکے رمضان المبارک میں زلزلوں کے جھٹکے معاشی تنگی کا معاملہ مستقل اللہ تعالی ہمیں جنجوڑا ہے مگر شاید ہم جنجوڑنے کے اس عمل سے عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں ہو رہے ہماری دعوت یہی ہے توبہ کرو اللہ تعالی کی حدود سچی اور پکی توبہ اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ غفور ہے وہ کہتا ہے ام تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اس کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم اللہ تمہاری مدد فرمائے گا یہی تنظیم اسلامی کی دعوت ہے خود اللہ کیم بندگی کی کوشش کریں بندگی کی دعوت دوستوں کو دیں بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں یہ فرصورہ نظام یہ نام نحا جمہوریت کا فرصورہ نظام یہ بھی فیل ہو چکا ہے اس کا کھوکلاپن سامنے آ چکا ہے واحد راستہ اسلامی انقلاب اور نظام خلافت کا قیام جس کے لئے پر امن اور منظم سم و طاعت کے دسپن والی اجتماعیت ہو اور جس کے لئے پر امن انقلابی تحریک برپا کی جائے منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے یہی تنظیم اسلامی کی پکار ہے توبہ کرو اللہ کی حدود سچی اور پکی توبہ ماہ رمضان ہے ستائیس شب میں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہوگا یہ گفتگو دیکھی جا رہی ہوگی کیا اچھا ہوگی ہمارے دل نرم ہو اور اللہ میں اجتماعی طور پر انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی رجوع اللہ کی توفیق اطاف فرمائے اللہ اپنی جناب میں توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر ہم یہ کر لیں واقعاً سچی توبہ کر لیں اللہ علا کلی شہین قدیر ہے اللہ دلوں کو بدل دے گا عامال کو بدل دے گا پورے اجتماعی محول کو بدل دے گا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اس کے سوا ہمارا کوئی راستہ نہیں اس کے سوا ہمیں کوئی پناہ نہیں ملے گی نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے لیلت القدر میں جو پاکستان ہمیں ملا اس حقیقی پاکستان کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سچی پکی توبہ کرنی ہوگی قرآن کے نظام کو تھامنا قرآن کے نظام کے نفاس کے جد و جہد نظام خلافت کے قیام کے جد و جہد اس کے سوا ہمارے نے کوئی حل نہیں ہے اسلام کے نام پر ملک لیا اسلام ہی کے نام پر ملک بچے گا اور اس کو سلامتی ملے گی اس کو امن ملے گا اللہ ہمیں انفرادی اجتماعی دونوں سطح پر سچی توبہ کرنے کی توفیق دے اور اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے تن مندھن لگانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ اس ملک کے خدادات کی حفاظت فرمائے ہمارے حالات کو اللہ پلٹ دے و بدل دے ہمیں بدل دے ہمارے حالات کو اللہ ٹھیک کر دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ